اور ہی بات ہوتا ہی نہیں ہے اچھا یہ جو بی جے پی کے لوگ پورے ملک میں پورے دیش میں نفرت کی فضا کو بڑھا رہے ہیں ابھی مہاراشتہ کولا پور میں ایک دھرنا ہو گیا تیس ہزار آر ایسیس کے لوگ روڈ پر نکل کر آ گئے اور کیا آپ نکل کر آئے کہ کسی نے ٹیپو سلطان کی فوٹو لے کر نکلا تو آپ روڈ پر نکل کر آ گئے میں نرندر موڈی دیش کے پدان منتری وزیر اعظم سے اور بی جے پی آر ایسیس سے پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ نے انلافول ایکٹیویٹیز پریونچن ایکٹ میں اس کے فرس شیڈول میں آپ نے چوموالیس آرگنیزیشن کو کہا کہ بین ہے تو آپ ایک لس بنا دو کہ نام ٹیپو رکھے تو بین اورنگزیب رکھے تو بین بابر رکھے تو بین خلجی رکھے تو بین جہانگیر رکھے تو بین بہادر شاہ زفر رکھے تو بین شاہ جہاں رکھے تو بین خلی خودمشاہ رکھے تو بین نکال دو لسٹے یہ نام بھی نہیں لگ سکتے آپ بول تو ٹیپو کی فوٹو لے کر گئے تو ان کا ایک منسٹر ہے مہاراشترہ کا گارڈین منسٹر دیپک کے سرکر ان کا نام ہے انہوں بول رہے کہ ہم ایکیس لوگوں کو پکے لیے فوٹو رکھنا جرم ہے تو بچاؤ کون سا سیکشن ہے آئی پی سی کا آپ کے پاس پروہیبیٹیڈ لسٹ ہے تو ناموں کی لسٹ بھی بنا دو آپ اور بول دو کہ اسو دو دین ہوئے سی نام نہیں رکھنا ورنہ اس کی زبان سے بھرکا و باشن نکلتا بول دو یہ نام نہیں رکھ سکتے آپ اور اب یہ بول دو کہ وہ پروہیبیٹیڈ ناموں کی لسٹ میں ہم گوٹسے کا نام نہیں رکھیں گے کیونکہ ہمارا پیارا ہے ہم آفتے کا نام نہیں رکھیں گے کیونکہ ہمارا وہ دل بھر ہے مدندال پہا کا نام نہیں رکھیں گے کیونکہ ہمارا دودھ پیڑا ہے اب نام پہ بھی معاملہ آ گیا نام پہ ارے وہ ٹیپو کی بھی فوٹو نہیں تھی وہ کسی اولیاء اللہ کی فوٹو تھی بچے جا کر سمجھائیں پولیس والوں کو مگر انہوں نے بول دیا نہیں فوٹو نہیں رکھنا مہارا شرعہ کے ہوم منسٹر دیو اندر فٹ نویس بولے یہ اورنزید کی اولاد اچھا آپ کو پورے معلوم کون کس کی اولاد ہے آپ کو معلوم میرے کو نہیں معلوم تھا اتنے ایکسپرٹ ہیں آپ تو پھر یہ گوٹسے کی اولاد کونے بولو ہم کو یہ آپ دیکھیں اولاد کونے ہم کو بولو یہ ان کی اولاد ارے بابا یہ تو بتاؤ مہارا شرعہ میں آپ نے حکومت نے پچاس جلسے کروائے کس کے نام پہ لف جہاد کے نام پہ اچھا آپ کو معلوم لف جہاد پہلے کا شروع ہوا تھا سب سے پہلے میں نے لف جہاد کا مطلب کوئی انہوں میں نے جھوٹ دھوکہ دینا اب میں بچاتا ہوں آپ کو کل اگر کوئی سنگی رسس یا امبیٹ کر کا دشمن یا مسلمانوں کا دشمن یا سمیدان کا دشمن لف جہاد بولا تو بولنا رہے چپ اب سنو یہ ایک ادمی کا نام تھا آپٹے ایک ادمی کا نام تھا مدللال پاوا آپٹے کون تھا مدللال پاوا کون تھے معلوم آپ کو نہیں معلوم پڑھتے نہیں نام ہاں علی یہ بس کھلونا دیکھتے رہتے نہیں 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 کتے لائک آئے رہے دیکھ کتے آئے دیکھ انسٹاگرام پہ کتہ دیکھ کیا ہے پڑھو ذرا بہرحال یہ آپٹے مدللال پاوا گوٹسے کے ساتھ مل کر مہاتمہ گاندی کے ختل کے مجرم ہیں انہوں نے مہاتمہ گاندی کو ختل کیا تو یہ جو آپٹے ہیں انہوں شادی شدہ تھے آپٹے شادی شدہ تھے مگر چونچ مارنے کی دی بیماری تھی ان کو آپ اول سٹی کے ہدراباد کی زبان ہوئے دے بلتے ہیں میاں بڑھدہ ہو گیا دیوارا کو اتنا چھوڑ دے تو میں نہیں بول سکتا مہر بولتے میں نہیں بولتا ہوں اس پہ بھی بولتا ہوں وہ تو آپٹے کیا تھے شادی کر لیے منگر رنگی لے تھے تو آپٹے کیا کرے ایک کرسٹین بچی تھی اس کا نام منو رمہ تھا اس سے عشق میں مبتلا ہو گئے شادی شدہ تھے اس سے رنگ رلیاں منا رہے تھے انہوں بمبئی میں پڑھتے تھے تو انہوں جا کے ان کو چوپاٹی پہ لے کے جاتے تھے بیٹھ کے پکچر دیکھتے تھے بہت بارے اب نہیں بول سکتا بارہ لمبی کا آنی ہے ان کی اور اس کو بول کے گئے کہ میں دلی جا رہا ہوں بولے نہیں کہ گاندھی کو مارنے جا رہا ہوں میں دلی جا رہا ہوں پھر بعد میں آ تو اپن پھر ملیں گے دلی گئے اور گاندھی کو مارنے سے پہلے اپنے ماں باپ کی پسند کہ ایک بچی کو بھی دیکھ کے آئے کہ اس سے شادی کروں گا اس کو لیا کے ساڑھی بھی دیئے اب اس کو کیا بولتے بولو شادی شدہ ہے اور پھر آپ ایک سے اشنا رہے ہیں اس کو بھی دھوکا اور جا کے تیسری کو بھوڑا میں تیر سے شادی کروں گا اور پھر گاندھی کو ختل کرنے کے بعد واپس آ کر منورما کے ساتھ منورما کر رہے تھے تو جب اس کو پولیس جا کر بولی کہ یہ آپٹے ہے پاپی ہے یہ گاندھی کا خاتل ہے تو منورما نے کہا یقین نہیں آیا اس کو اس نے کہا کہ اس فون پر کھرو اس کا فون آنے والا ہے فون آیا تو اس وقت کی پولیس کو معلوم ہوا کہ آپٹے ایک جگہ بڑے وہاں جا کر آپٹے کو پکڑ لیے اب اس کو کیا بولیں گے بی جے پی والے اس کو کیا بولیں گے بی جے پی والے بولو اور پھر یہ ایک صحابہ ہیں مدن لال پہوا ان کی بھی بڑی رنگین داستان ہے احمد نگر جو مہاراشترہ میں ہے وہاں کی ایک بہت بڑی تواف عورت تھی ہاں ہاں تم سنو ابھی رنگین بات کرو تمہارا کوئی ایک سیڈڑو رہے بیٹھے رو یہ مدن لال پہوا صاحب احمد نگر میں تھے تو ان کو مال وہاں پر ایک تواف کی بیٹی تھی وہ تواف کی بیٹی سے عشق میں مبتلا ہو گئے اور اس کے ساتھ انہوں نے جو بھی تو مدن لال پہوا اس کا نام شیونتی تھا کیا نام تو اس کا شیونتی یہ مدن لال پہوا بھی گاندی کے ختل میں ملوث تھے یہ ریفیوجی تھے پاکستان اس وقت کے وہاں سے آئے تھے گاندی کے ختل کے بعد جب ان کو گرفتار کیا گیا تو یہ شیونتی جس نے قسم کھائی تھی کہ میں تواف کی طرح زندگی نہیں گزاروں گی میں مدن لال پہوا کے ساتھ شادی کروں گی اس کا دل اتنا ٹوٹا کہ وہ اپنی ماں کی طرح تواف بن گئی یہ وہ لوگ ہیں ارے یہ لوگ دھوکہ دینے والے یہ لوگ گندے لوگ ہیں اور نائنٹین ایٹی ایٹ میں شیونتی کی موت ہوئی اب آپ بتاؤ اچھا یہ مدن لال پہوا گاندی کے ختل میں سزا ہوئی فانسی نہیں ہوئی تھی چھٹ گئے سکسٹی فور میں چھٹے تو سکسٹی فور میں چھٹ گئے تو لیلہ کے پاس جانا نہ دیکھو میں آ گیا نہیں گئے شادی کر لیے انہوں آنکہ ہم کو آئینہ دکھا رہے ارے تمہاری تاریخ کو جانتا ہوں میں تمہارا شدرہ کھول سکتا ہوں پورا اب غالی دو اگزامپل دیا ہوں اگر آور دوں گا تو بہت تکلیف ہو جائیں گی بی جے پی سنگ پریوار والوں کو اب آپ ہم کو بول رہے لف جی ہاتھ اچھا وہ ایک بوپال کا مزے کا خصہ ہوا پڑے اخبار میں نہیں پڑے نہیں پڑتے تم لوگا خیر میں ہی پڑا وہ ایک بی جے پی کی ایم پی ہے مہتر ایمہ ان پہ بہت بڑا وہ مالے گاؤں کا مخدمہ چل رہا تو ایک بچی کے امہ بابا ان کو جا کے بولے میڈان ہماری بچی کسی کے عشق میں مقتلا ہو گئی تو انہوں نے بولے اس کا ایک ہی علاج ہے اس کو لی جا کر کیرے لا پکچر دکھائیں گے